پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کلمہ گو مشرک مرد و عورت کی توحید پرست افراد سے شادی ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ کلمہ گو مشرک یہ ایک نئے اسطلاح ہے مگرنہ ہمارے اسلاح میں کوئی مشرک تھا کافر تھا یا مسلمان تھا بس کلمہ گو مشرک یہ کچھ نہیں ہے یہ سمجھیں کہ دین کی اسطلاحات میں ایک نئے اضافہ ہے جس کے کوئی بنیاد نہیں ہے مشرک نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا کافر نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ایک جنگ میں ایک صحابی جنگ کر رہے تھے جنگ کر رہے تھے تو ایک آدمی صاحب نے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو صحابی نے کہا کہ یہ تو شاید مسرد در کے کلمہ اس نے پڑھا اس نے مار ڈالا اس کا یہ بات پہنچیا��ہ بہندی مسلمان کے پاس ایسا احمد یع bust thank you آپ نے اسے پہنچا کیوں کیا کہا جس نے وہ ٹھڑھکے پڑھا تھا مشرک تھا کلمہ پڑھا کلمہ کا مشرک ہو گیا آپ نے کہا دھا اللہ نے پوچھا اس نے کلمہ پڑھا تو کیوں چواہب دے گا کس جواب رتواس ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا کیوں تکے تو کیوں مار ایس کو یہ وہ مشرق نے کلمہ پڑھنا ہے اس نے پڑھ لیا اب وہ مشرق نہیں رہا لیکن آپ اس نے حملہ کریں نیت پر کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا اللہ جانتا ہے کہاں سے پڑھا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مشرق تھا کلمہ اس نے پڑھا وہ کلمہ گو مشرق ہو گیا صحابی نے سمجھا کہ اس نے اوپر اوپر سے پڑھا ہے دل سے نہیں پڑھا اس کو مار ڈالا آپ نے اسے ڈانٹ اور کہا کہ نہیں اوپر سے پڑھا دل سے پڑھا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتی ہو اس لیے مشرق کلمہ پڑھ لے تو مشرق نہیں ہے وہ مسلمان ہیں